سچی توبہ کے لیے سچی توبہ کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں سچی توبہ کے لیے قرآن کے اندر توبہ کا ذکر ہے یا ایہ اللہزین آمنتوہ اللہ توبتن نسوہا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو جو سچی توبہ ہو اور سچی توبہ کسے کہتے ہیں سچی توبہ کی علامت کیا ہے نشانی کیا ہے سچی توبہ کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں چار چیزیں پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ زبان سے خدا کی بارگاہ میں معافی مانگے پہلے نمبر پر خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے دوسرے نمبر پر دیل کے اندر نادم اور شرمندہ ضرور ہو تیسرے نمبر پر اپنے سارے آزا کو گناہ سے دور رکھے اور چوتھے نمبر پر جس گناہ کی توبہ کی ہے اس گناہ کے قریب نہ جائے اس گناہ کے قریب نہ جائے اگر یہ چار چیزیں ہیں تو اس کی سچی توبہ ہے اگر ان چار چیزوں میں سے ایک بھی نہیں تین ہیں ایک نہیں دو ہیں دو نہیں تو سمجھ لو کہ اس نے خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ نہیں کی تو اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو توبو اللہ توبتن نسوہا اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جائے سچی توبہ ہو تو میں ارز کر رہا تھا جو تم سے بھلائی ہو اچھائی ہو ما اصابہ کا من حسنا فمن اللہ تم سے اچھائی ہو نیکی ہو بھلائی ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو ما اصابہ کا من سیعہ فمن نفسک تم سے بدی ہو جائے برائی ہو جائے گناہ ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف منصوب نہ کرو اسے اپنی طرف منصوب کرو حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا تشریح خرماتے صحابہ کرام کسی تعداد میں صحابہ موجود تھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے خرمایا کہ ایسا آبا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج روزے سے ہو حضرت شدی کے اکبر کھڑے ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے دوسرا سوال کیا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہو حضرت شدی کے اکبر نے عرض کہ یا رسول اللہ میں کھانا کھلا کر آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے دوسرا سوال کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج کسی کا جنادہ پڑھ کر آیا ہو تو حضرت شدی کے اکبر نے عرض کہ یا رسول اللہ میں جنادہ پڑھ کر آیا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا سوال کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج کسی بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہو تو حضرت شدی کے اکبر نیز کہ یا رسول اللہ میں تیمارداری کر کے آیا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص میں ایک دن کے اندر یہ چاروں خوبیہ ہوں اس کے لئے جنت واجب ہے